وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةِ الْكِتْنے پیچھ ڈالے ہم نے بس دیا توبہ توبہ ایک قصر ہے قصر قصر و صلاح چار دو کرنا یعنی دو ٹکڑے کرنا قصر قاف سوان دھرے قصر قصر کے معنی وَمَنْزْ نِمُولِ آدھا کرنا دوسرا پھر قضم ہے قاف دواد میم قضم قضم کے معنی ہے دو حصوں کو پچاس ٹکڑے بیس ٹکڑے کرنا اور تیسرا قسم ہے قسم کے معنی ہے ایسا پیس نہ کہ شکل کا پتہ نہ چلے کی کیا چیز تھی توبہ توبہ اور ہم نے کتنی بستیاں پیس ڈالی یہ تین بستیاں تو ہم دیکھ رہے ہیں بالا کوٹ اور مزفر آباد اور باہ یہ تین بستیاں تو ابھی بھی پیس ڈالی قان الظالمتن تھے ظالم وَانْشَانَ بَادَهَا قَوْبَنَا خَرِيد اور ہم نے پیدا کیا ان کے بعد اور لوگ یہ ماننا پڑے گا کہ وہاں کے مکینوں سے کوئی قصور ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے اور لوگ اچھے ہیں سورة حود کی اخیر میں ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُحْلِكَ الْقُرَابِ ظُلْمِنْ وَاَحْلُهَا مُسْلِحُونَ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ لوگ بالکل صحیح سلامت اور اللہ غرق کرنے پر آئے پھر خدا ظالم ہوا نہیں خدا ظالم نہیں ہے وہاں کی مکینوں سے کمی کوتائی کمی کوتائی تو سب سے ہوتی ہے کوئی پکڑ میں آ جاتا ہے اور کوئی مولق رہتا ہے اس کو مولت دی جاتی ہے بالاکوٹ باغ مظفر آباد وہ پکڑ میں آ گئے کراچی لاہور اسلام آباد یہ منتظر ہے جس طرح توبہ اور استغفار چاہیے وہ تو نہیں ہے یقیناً کمی ہے تو اللہ سے آفیت حفاظت کی دعا ہے کہ اللہم آجد و مسکینوں کو معاف فرمائے اور ہمارے اس چھوٹی ادائی سے اور مجرموں کو بھی معاف فرمائے اور ان مساکن کو اور ان معادن خیر اور علم کو خدا منتالہ سلامت رہے فَلَمَّا أَحَسُّ بَأَسَنَا جب انہوں نے محسوس کیا ہمارہ عذاب اِذَا هُمْ مِنْحَا يَرْقُدُونَ اس وقت وہ بھاگ رہے تھے رکز رکز الدابا گھوڑے کو ایڑ دینا شاہ سوار گھوڑے کو ایک قسم کا پاؤں لگاتا ہے اور اس سے گھوڑت تیز دھوڑتا ہے پشت میں کہتے ہیں پندور گھوڑتے ہیں اِذَا هُمْ مِنْحَا يَرْقُدُونَ نَا گَهَا آغَئِ اِذَا هُمْ مِنْحَا يَرْقُدُونَ یعنی گھوڑے کو دھوڑایا اردو میں کہتے ہیں گھوڑے کو ایڑ لگایا لا ترکزو مت ایڑ دو ورجو واپس جاؤ الاما اترف تم فیہی جہاں تمہارے مزے چرچے تھے ومساکین کمور اپنے بستیوں کی طرف لَاَلَّكُمْ تُسَعَلُونَ شاید کہ تم سے پوچھا جائے جیسے پہلے تمہاری آؤ بگت تھی اور تم سے پوچھ کے سب کو توتا تھا نہیں وہ لوگ اب راستے میں بیٹے ہیں ان لوگوں کے سر چھپانے کیلئے خیمہ نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں اللہ اللہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ملبے سے نکل آتی ہے ماں باپ ان کے سب کے سب فوت ہوئے ہیں کل وادین علم کی ایک بچی نو سال کی بی بی سی سے بات کر رہی تھی کہ میری ایک چھوٹی بہن چھپ سال کی وہ بھی نکل آئی زندہ لیکن والدین دونوں فوت ہو گئے اور ہمارا کوئی نہیں ہم کسی کو جانتے ہی نہیں قَالُوا یا وَیْلَنَا کہنا لگے افسوس اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ بے شک ہم ظالم تھے فَمَا ظَالَتِلْكَ دَعْوَا هُمْ مُسَلْسَلْ ان کی یہی پکار دی حَتَّى جَانْ لَا هُمْ حَسِيدًا خَامِدِينَ یہاں تک کہ کر دیا ہم نے ان کو کٹا ہوا بھجا ہوا حسید فصل کٹا ہوا خامد آگ لگ کے راگ بجھی ہوئی وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَلَرْدَوْمَا بَيْنَوْمَا لَائِبِينَ اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان میں کھیل لے کے لیے ہم کوئی کھیل نہیں رہے لَوَرَدْنَا لَتَّخِذَلَا خُوَانَ اور اگر ہم چاہتے کہ اس کو بنائے کھیل تماشا لَتَّخَذَنَا مِنْ لَتُنَّا ہم بنا لیتے اس کو خود ان کن نافائی نگرمے سے کرنے والے ہوتے بَلْنَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ بلکہ ہم مارتے حق کو باطل پر فَيَدْمَغْهُ پس وہ اس کا سر پھار دیتا ہے ہم حق کو باطل پر پھیکتے ہیں باطل کا سر پھٹ جاتا ہے دمخ کے معنی سر کا پھٹ کے بیجے کا باہر آنا سر پھٹ کے بیجے کا باہر آنا فَيْزَا وَزَاهِقْ نا کہاں وہ مٹ جاتا ہے وَلَكُمُ الْوَعِلُ مِمَّا تَسِفُونَ اور تم پر افسوس ہے وہ جو تم بولتے ہو توحید کے خلاف اور رسالت تو آخرت کے خلاف جو باتیں کرتے ہو تمہارے لئے ہلاکت ہے وَلَهُمَنْ فِي السَّبَاوَاتِ وَلَنْ اور اس اللہ کے لئے جوک ہوئی آسمان وزمین میں وَمَنْ عِنْدَوُ لَاِسْتَقْبِرُنَا عِبَادَتِهِ اور جو اس کے ہاں ہیں وہ تکبر نہیں کرتے عبادت سے یعنی فرشتے وَلَاِسْتَحْسِرُونَ اُتْنَوُ تھکتے بھی نہیں سَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَار تسبیح کرتے رات اور دن لا افترون کمی نہیں کرتے فطور کہتے ہیں اس وقت جب آدمی تھک کر کے اپنا کام چھوڑ بیٹھے جیسے آپ اٹھ کر کے در در ہو جائے یہ فطور عمل میں توبہ اَمِتْتَخَضُ عَالِيَةً مِّنَ الْأَرْضِ کیا انہوں نے بنایا مابود زمین سے ہم یون شرون وہ اٹھائیں گے زمینی چیزیں خود زمین سے بنی ہیں وہ کیا اٹھائیں گے لَوْ قَانَ فِيهِمَا آلِحَتُن اگر ہوتے زمین و آسمان میں مابودان اِلَّا اللَّهُ سِوَائِ اللَّهِ کے لَفَسَدَتَا تو زمین و آسمان فاسد ہو جاتے فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْحَرْشِ اَمَّاِ سِفُون پاکی ہے اللہ کے لیے جو عرش والا ہے ان بات اسے جو ہی بولتے ہیں آسمان و زمین میں اگر ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو یا تو وہ الہ اس الہ کا لحاظ کرتا تو لحاظ کرنے والا ڈرنے والا ہوتا ہے جو ڈرتا ہے وہ الہ نہیں ہوتا یا وہ چھوٹا ہوتا یہ بڑا ہوتا تو چھوٹا ہوتا ہے وہ بھی خدا نہیں ہوتا جس کو میں بزی والے دلیلِ تمانوں کہتے ہیں دلیلِ تمانوں ہر اتبار سے یہ بات بنا ہے کہ آسمان و زمین میں کوئی اور الہ ہو ایک کہتا میں بارش برساتا ہوں دوسرا کہتے میں توفان لاتا ہوں ایک کہتا میں سردی لاتا ہوں دوسرا کہتے میں گرمی لاتا ہوں ایک کو حرام مچا رہتا لا يسالو اما افعل نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کرتا ہے وہم يسالون اور مخلوق سے پوچھا جائے گا ہم اتخذوا من دونئی آلہا کیا بنائے انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود قل حاتو مرحانکو آپ فرمائیے لے آئیے دلیل حازا ذکر من مئی و ذکر من قبلی یہ یاد دہانی ہے میرے ساتھ والوں کے لئے اور یاد دہانی ہے جو مجھ سے پہلے تھے بلکہ اکثر ان کے حق نہیں جانتے ہیں فهم موردون فزوم موردتے ہیں و مارسلنا من قبل کم رسول اللہ نوحی لے اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے پیغمبر مگر وحی کی اس کو کیا وحی کی انہو لا الہ الا انا فعبدون بے شک نہیں ہے معبود مگر میں ہوں پس میری عبادت کرو وقالت خضر رحمان ولدن سبحانہ کہنے لگے بنایا اللہ رحمان نے اولاد اس کے لئے پاکی ہے بل عباد و مقربون بلکہ وہ تو بندے ہیں عزت والے فرشتے ملائک اولیاء سب خدا کے عزت والے بندے لا اسبقونہو بالقول وہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں بات میں وہم بے امر ہی عاملون اور وہ اس کے حکم کے پابندے عمل کرتے ہیں بیٹا تو باپ سے آج ہو جاتا ہے نہیں اببا جی نہیں نہیں اببا جی آپ پیسہ نہیں کریں اببا جی یہ غلط ہے بیٹا تو یہ گڑڑڑ کرتا ہے وہ تو جز ہوتا ہے جزیت ہے اس میں اس لئے فرمایا کہ فرشتے کیسے بیٹھی آئے ہیں لا اسبقونہو بالقول بات نہیں کر سکتے ہیں عزیر اور مسیح کیسے بیٹے ہیں لا اسبقونہو بالقول بات کرنا نہیں آتا ہے شیخ عبدالقادر مہین الدین اور فرید الدین گن شکر اور سید علی اجویری یہ کیسے مشکل کشائے لا اسبقونہو بالقول اللہ کے سامنے بات نہیں کر سکتے وہم بے امر ہی عاملون اور یہ سب خدا کے حکم کے مطابق عمل کرنا ہے یہ تو پابند ہے جو پابند ہوگا وہ کبھی بھی شریک اور الہ وہ جز نہیں ہوگا یا لو ما بین ایدیہم وہ جانتے ہیں ان کے آگے وہ ما خلف ہوں اور ان کے پیچھے آگے اور پیچھے اچھے عامال اور برے عامال جو عمل کر کے گئے وہ ما بین ایدیہم جو بعد میں ہوگا وہ ما خلف ہوں وَلَا يَشْفَهُونَ یہ سفارش نہیں کر سکتے إِلَّا لِمَن مگر اُس شخص کی اِرْتَدَا جس کے لئے اللہ چاہے وَهُمْ مِنْ خَشِيَتِي مُشْفِقُونَ اور یہ سفارشی اُس کے ڈر کے مارے لرستے ہیں مشفق شفقت سے مشفق اشفق شفق شفیق اللہ کی صفت نہیں ہے یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ خدا کی شفقت ہے نفیس شاہ کے اشعار میں بے احتیاطی ہے پیر بننا آسان ہے لیکن شریعت کے حدود کا محافظ ہونا مشکل کام ہے عقائد کا ماہر ہونا بہت ضروری ہے ایک سندھی کھڑا ہوگے وَالْمُحَنَّدِ لَمُفَنَّ سُنَا یہ عقائد ہے یہ عقائد ایک وقت کے عقائد وہی ہیں جو عقائد میں ہیں مقاصد میں ہیں مواقف میں ہیں وہ عقائد پہلے عقائد سمجھو عقائد کہتے ہیں کہ اس کو ہے یہ تو احمد رضا خان نے وہاں جا کے جالسازی کی دروں گوئی سوالات آئے ان کے جوابات دیئے گئے وہ عقائد اللہ تعالیٰ کو شفیق کہنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ شفیق ماں باپ ہے ڈرتے ہیں اولاد سے نافرمان ہو جائے گی مر جائے گی بیمار ہو جائے گی وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ اور جو کوئی کہے ان میں اِنِّي لَا هُمْ مِنْ دُونِهِ بے شک میں مابود ہوں اللہ کے سوا فَذَالِقْ نَجْزِهِ جَهَانْنَمْ پس یہ سزا دیں گے اس کو دوزخ کی قَذَالِقَ نَجْزِهِ ظَالِمِينَ یوں سزا دیں گے ظالموں کو